رمضان مبارک کی گھڑیوں میں صدقہ دینا یا اللہ کی رستے میں خرچ کرنا بہت بڑا عجر ہے اتنا بڑا اور اتنا عظیم کہ حضور نے فرمایا اگر آدھی کھجور بھی کسی کو کھلا سکتے تو کھلاو کسی دوسرے مسلمان بھائی کی افطاری کرا سکتے تو کراو کسی کو سہری کرا سکتے تو کراو اپنے دسترخان کو وسیع کرو بلکہ میں تھوڑی سی قدیش شریف سنائے دیتا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کے رابع ہیں فرما تے رمضان شریف کا مہینہ آیا تو حضور علیہ السلام نے خطبہ دیا فرما لوگو قد اذل لکم شہر العظیم لوگو تمہارے اوپر ایک بہت بڑی عظمت والا مہینہ سایا لے کے آنے والا ہے اور وہ وہو شہر المواسات وہ مہینہ بڑی ہمدردی کا ہے وہو شہر السبر وہ مہینہ سبر برداشت کا مہینہ ہے اور کیا فرمایا فرمایا کہ فیہی یزاد و رزق المومنے اس کے اندر ایمان والے کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے کیوں فرمایا تم جب میرے رستے میں عام دنوں میں ایک پائی خرچ کرتے ہو ایک روپیہ ایک پہنی خرچ کرتے ہو میں اس کے بدلے میں تمہیں دس دیتا ہوں لیکن رمضان المبارک میں ہر چیز کا سواب اور اس کا عجر اور اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو انعام ملتا ہے بندے کو وہ بڑھا دیا جاتا ہے کتنا اللہ 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 ایک دانے سے جس طرح سو دانے اگ جائیں اور ہر دانے کی ساتھ بالیاں بھی ہو جائیں ہر بالی میں سو دانے ہو جائیں تو آپ فرمایا اس سے بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے ایمان والے کے عجر کو تو آپ سوچیں کہ جب رمضان المبارک میں آپ کسی غریب کی مدد کریں گے کسی دین کے کام پہ خرچ کریں گے تو کتنا بڑا عجر اور سواب ہوگا میں ناظرین اور ناظرات کو آپ کے اس پروغام کے توسط سے یہ بھی بتانا چاہ رہا ہوں سالوں میں خرچ کرو مریضوں کی شفا کے مسئلے میں خرچ کرو آپ جو سماجی فلاہ و بحبود کے کامل میں خرچ کرو اور اس سے بھی زیادہ فضلیت کی بات یہ قرآن کی تبلیغ کرنے والے جو ادارے ہیں جہاں بچے پڑھتے ہیں بچیاں پڑھتے ہیں ان اداروں میں خرچ کرو ہمارا اپنا بھی ایک ادارہ ہے جس کے در حمدہ ادارہ مدرسہ علیہ قرآن ہے حویلیہ ہزارہ میں تو الحمدللہ میں سب کو یہ کہوں گا کہ وہ ایک عظیم و شان ادارہ ہے اور بلکل پسمادہ علاقے میں ہے اور اس ادارے میں کیا ہوتا کہ ہے اس ادارے میں اگزیکلی اس کا موٹو کیا ہے اگزیکلی اس کا موٹو یہ ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جتنے بھی بچے مشعل پڑھ رہے ہیں بچیاں پڑھ رہی ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ان کو جدید لیول پر قرآن و سنت کی تعلیم اس طرح دی جائے کہ وہ بیق وقت حافظ قرآن یا حافظات قرآن ہوں